سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے جوان سب کچھ کر سکتا ہے دین سیکھو دین پہ عمل کرو انقلاب آئے گا دنیا جو ہمیں دبانا چاہتی ہے اگر ابرو گے تو ایک ہی چیز سے ابر سکتے ہو دین کو دل میں بسالو صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط کرلو مصطفیٰ جان رحمت سے تعلقات مضبوط کرلو یار ان کے قدموں کے نیچے جو سواریاں آ جاتی ہیں نا خصائص القبرہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور جس سواری پر ایک بار بیٹھ جائیں صرف کبھی اس سواری کو بڑھا نہیں کرتا خدا وہ سواری بھی ہمیشہ جوان رہتی جس جانور پہ حضور بیٹھ گئے وہ جانور کبھی بڑھا نہیں ہوا آپ اندازہ کریں کہ حضور کسی جانور کو شرح بخشیں خدا اس کو ہمیشہ جوان رکھے تو مسلمانوں اپنے دل کا رشتہ حضور سے جوڑو تمہاری طاقت ہوگی تمہاری صدوت ہوگی تمہاری حیبت ہوگی اچھا حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے ایک مہینے کی مسافت سے میرے دشمنوں پر حیبت تاریخ کر دیئے تو حضور کا یہ صدقہ حضور کی امت کو بھی ملا ہے دیکھیں ایک بات سے کہنا چاہتا ہوں آپ ساپ کو دیکھتے ہیں ساپ آپ کو دیکھتے ہیں دھیان سے سننا بہت خاص بات کا آپ ساپ کو دیکھتے ہیں ساپ آپ کو دیکھتا ہے آپ ساپ سے ڈر کے بھاگتے ہو کی نہیں بھاگتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے آپ ساپ سے ڈرتے ہو ساپ بھی آپ سے ڈرتے ہو یہ خاص بات ہے ہاں لیکن آپ کو ساپ کی خبر نہیں اور ساپ کو آپ کی خبر نہیں تو اب بات کیا ہوگی ساپ آپ سے ڈر رہے اور آپ ساپ سے ڈر رہے ہو دنیا تم سے لرزہ برندہ میں ساپ کی طرح لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہے تم کو اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا ڈر رہی ہے دنیا تم سے لرزہ برندہ لرزہ تاریہ پوری کائنات میں جیسے ساپ تم سے لیکن ساپ کی تمہیں خبر نہیں ہے بس کرنا اتنا ہے اب ساپ سے کب نہیں ڈر ہوگے جس دن خدا کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا اس دن ساپ سے آپ نہیں ڈر ہوگے ساپ ہی آپ سے ڈرے گا کیونکہ ساپ کے یہاں تو وہ تصور نہیں ہے وہ دل نہیں ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے تو بس آپ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو ساپ ہی ڈرتا رہے گا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جیسے ساپ آپ سے ڈر رہے ہیں اور آپ ساپ سے ڈر رہے ہو بس اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو جیسے ایک مہین الدین نے پورے اندوستان میں انقلاب پپا کیا ایک نظام الدین نے پورے دل میں انقلاب پپا کیا ایک ساپیرے کلیر میں پورے کلیر میں انقلاب پپا کیا ایک سلاؤ الدین نے پورے بیت المقدس میں انقلاب پپا کیا تمہارا ایک بھی کائنات کی تقدیر بدلنے کے لئے کافی ہو جائے گا ہمیں اپنے آپ کی اہمیت نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کی اہمیت نہیں ہے ہم ساپ سے ڈر کیوں رہے ہیں اللہ سے ڈرے جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات اس سے ڈرتی ہے اور اللہ سے ڈرنے کی علامت یہ نہیں ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ یہ کہنے کے ضرورت نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے آؤ جوانو اگر اپنی قوم سے پیار ہے اپنی قوم سے پیار ہے پھر آ جاتے ہیں اسی گفتوگی طرح بات ختم کرتے ہیں وہ جنازوں سے پیار ہیں جو بغیر گور و کفن تڑپ رہے ہیں ان قبروں سے پیار ہے جو مشینوں کے ذریعے سے کھو دی جارہی ان سسکیوں سے پیار ہے جو بچے سسکیاں لے رہے ہیں ان لٹتیوی آبنیوں سے پیار ہے جو تمہاری بہنوں کی دنیا بھر میں ہو رہی ہے اگر اس سے پیار ہے اس کا جواب بن جاؤ اور جواب بننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لاتھیاں اٹھالو ہتھیار اٹھالو نہیں ہتھیار وہ کام نہیں کر سکتے لاتھیاں وہ کام نہیں کر سکتی نفرتوں کی بولی وہ کام نہیں کر سکتی جو دلوں کا عشق رسول اور دلوں کی خشیت رمبانی اور جو انسان کا کردار اور کیریکٹر کر سکتا ہے سنی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے حقائق کی طرف آؤ سچائی کی طرف آؤ صداقت کی طرف آؤ ہم سے کبھی کوئی جھوٹ نہ سنیں ہم کسی کے ساتھ کبھی وعدہ خلافی نہ کریں ہم لین دن میں جھول پیدا نہ کریں ہم انانیت کے بوت نہ بنیں ہم تکبر میں نہ ڈوبیں ہم جرائم کا شکار نہ ہو اپنی تنہائیاں اللہ کی خشیت سے لبریز ہو اپنی تنہائیاں حضور کی محبتوں سے انجمن آ رہا ہو یاد رکھنا لوگوں کے سامنے حضور کا ذکر اتنا اچھا لگتا ہے کبھی تنہائی میں حضور کے نام پہ بیٹھ کر تو دیکھو ایسا لگتا ہے وہ جیسے جانے انجمن خود جلوگر ہو جائیں اللہ اکبر حضرت اس تائے زمن کا شیر بڑا لذت دیتا ہے دل میں ہو یاد تیری گوشہیں تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو رجل آئی ہو پھر تو اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن اپنے جوانوں سے کہہ دوں ایک صوفی سے کسی بزر سے پوچھا گیا کہ کبھرک کا پیریڈ کبھرک کی مدت ہزاروں سال ہے مومن کتنا سوئے گا اس میں مومن کتنا سوئے گا اس میں تھک نہ جائے گا بارہ گھنٹے سو جاؤ تو پیٹ دکھنے لگتی ہے کتنا سوئے گا یار کروٹ نہیں بدل سکتا اس بزرگ نے آشک نے کہا اسی لئے تو حضور کو دکھایا جاتا ہے اسی لئے تو حضور کو دکھایا جاتا ہے اس لئے کہ یار کے جلوے دیکھ کر مدتیں ایسی کٹتی ہے جیسے شام کو آنکھیں بند کی تھی اور صبح کو آنکھیں کھول تو جب ان کے جلووں نے کبھرک کی برسوں بلکہ ہزاروں سال کی راتوں کو ہلکہ کر دیا تو تنہائیوں کے اندر ان کی یادیں ہمیں کتنی حمد دے گی کتنا حوصلہ دے گی کتنے مقام دے گی لیکن بات اتنی ہے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر تو ہے رنگ ٹون پر گانے تو ہے کتنے احسان فراموش ہے موبائل عطا اللہ نے کیا ہے اسکرین پر ہیرو ہے مجھے بتا دو کوئی مسلک کا آدمی بتا دو موبائل دیا کس نے لِللَّهِ مَافِسْ سُوَاتِ وَالَرْضِ لِللَّهِ مَافِسْ سُوَاتِ وَالَرْضِ کہ زمین آسمان جو کچھ اسب اللہ کا ہے اسی کی ملک دیا اسی نے دینے والا اللہ کس کی وجہ سے دیا مابوب کی وجہ سے حضور کے صدقے میں دیا اور آپ کتنے باغی نکلے ہم کتنے احسان فراموش نکلے ملا جس کے صدقے میں وہ بھی نہیں جس نے دیا وہ بھی نہیں اور کون وہ نچنیا ہیرو جو کبھی تمہیں دیکھے بھی نہیں مو بھی نہ لگائے یار کہاں جا رہے ہو کم از کم نفع نقصان کا احساس تو کرو اقبال کے دو مصرے جو مجھے بہت پسند ہے اسی پہ بات ختم کرتا ہوں دعا کے طور پہ خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے تجھے کہہ کر اپنے آپ کو کیوں خارج کروں کیونکہ میں بھی آپ بھی میں سے ہوں خدا ہمیں کسی طوفاں سے آشنا کر دے ہماری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں اللہ ہماری بحر کی موجوں میں عشق کے رسول کے حوالے سے اضطراب پیدا کرے